کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ کے اکثر لیکچرس میں صحابہ صحابیت کے فضائل سنے ہیں لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص صحابہ کی غلطیاں لوگوں میں بتاتے ہیں نعوذ باللہ اور اہل بیت میں بھی مخصوص صحابیت کو شامل کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت کیجئے خاص طور پر امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں بس میں اس معاملے میں یہ بات کہوں گا جس نے بھی سوال کیا یہ کہ لیکچرس میں صحابہ صحابیت کا سنتے ہیں لیکن کچھ لوگ صحابہ کی مخصوص غلطیوں کو لوگوں میں بتاتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں صحابہ کی زندگی سے جو ہیومن لیول پر مسٹیکس ہوتی ہیں یا ان کے اجتہادی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں یا ان کے تعلق جو بھی ہے اور وہ کسی بھی فیل میں ہو وہ ایکنومکس کی فیل میں ہو پولیٹکس کی فیل میں ہو کسی بھی چیز میں ہو کبھی دینی اس میں بھی ان کا کچھ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یہ بالکل بھی مسئلہ راجے نہیں لائق عمل نہیں ہم اس کے بدلے میں یہ تھی ہو سکتا ان تا کو بات پہنچیں گے لیکن ان چیزوں کو لاکر اگر لوگوں کو بتانا شروع کر دے یہ فلان سے ہیں یہ فلان سے پھر ان کو خاندانوں میں بار دے پھر خویلوں میں بار دے پھر فلان میں بار دے گروہ بندیاں کر دے ٹھیک ہے کچھ چیز اللہ کے رسول خود بدری صحابہ تو یہ تو وہ لوگ ہو رہے جو گئے لیکن بدری صحابہ کو یہ کیٹیگری نہیں ہے کوئی ایک وہ نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم بولے یہ فلان ہے تم فلان ہے ایسا نہیں ہے وہ ان کے فضائل میں بات بین کی لیکن اس کے وجہ سے دوسرے لوگ جسوں کو کہتے ہیں بیکار نہیں ہوں گے اس طرح سے تو لوگ ایسے مسائل کو لاتے ہیں ایسے چوک اور غلطیوں کو لاتے ہیں اور اسی کو پرموٹ کرتے تھے ہر بار ہر بار چاہے وہ کوئی ہو آپ نے ایک صحابی کا نام لیا لیکن وہ کوئی ہو وہ سب کے بارے میں ان کا یہ حطہ ہے جو ان کی موقف سے ٹکرا گیا وہ اس کے خلاف بولنا چرو کر دیں گے کچھ لوگوں کے اپنے آجنڈا ہوتے ہیں کچھ صحابہ کو اوپر لے جانے اور دیگر کو نیچے لے جانے گی کچھ لوگوں کا تو آجنڈا آپ خود جانتے ہیں تو یہ تک خوال ہے کہ دو کو چھڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے ایسی بھی لوگ موجود دنیا میں جو یہ خوال رکھتے ہیں ایسی بھی لوگ موجود ہیں جو شیخین پر عبقر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر تانہ تشنیق گالیاں گلوچ سب کچھ کرتے ہیں حضرت عثمان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نائنصافی کی عثمان نے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نہ وہ آدمی موجود تھا تاریخ کچھن کتابوں کو اٹھا لینا ان سے یہ کرنا میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا ایک مقام ہے اٹل ہے اور اپنا ایک جگہ ہے اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھا اس مقام کے بعد آپ سب کچھ بول سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ آپ نہ بول دیں کہ ان کا مقام ہی آپ ختم کریں ان کی شخصیت کو مس کر دیں ان سے آنے والی روایتوں کو آپ چھوڑ دیں یہ بہرحال ایک گروپزم اور کیٹیگریزیزیشن لوگ کرتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ ان کو پڑھیں ان کے نفوس کو دیکھیں بلتیاں اور چھوک ہر انسان سے ہو سکتی ہے کوئی اس سے مستثنان نہیں ہے اندرکے لیکن اس کو رنگ دینا الگ الگ اور اس کو ایسا رنگ دینا کسی کو افضل کسی کو مفضول اور کسی کو صحابہ تو مانے لیکن اس کے بعد ہزار باتیں ان کے خلاف بولتے جائیں یہ تو ہے کہ یہ صحابہ ہے لیکن ہزار غلطیاں ہزار باتیں کر کے آپ تانے تشنیاں اور ٹانٹس اور کمنٹس پاس کریں پھر وہ صحابہ تو ہے اپنی جگہ لیکن صحابہ تو ہے لیکن پتہ کوئی ایسا ہو گئے یہ تو مات تو ہے لیکن اس نے مات تو ہے لیکن فلاں ہیں مات تو ہے لیکن ایسا اگر ہزار اب باتیں بتا رہے کیا ہی تو بہرحال ہم کو اس کو سمجھ کر وہ سیریس ہو کے لینے کی ضرورت ہے میں لوگوں سے بھی کہوں گا ان چیزوں کو سمجھیں صحابہ کے آپ سے اختلافات اور معاملات کو سمجھنے کے لیے بہت ہم کو ہائی کیلیبر ہونا بڑتا ہے وہ جو شخصیتیں گزری ہیں ان کی شخصیتوں کو سمجھنا ہمارے لئے ادراک کرنا بہت نامکن جیسی بات ہے اور آپ ان کے چیزوں کو لے کر ان کے آپ سے بات چیزیں لیکن ان میں اختلاف ہوا میں ایسے ایسے اختلاف ہوتا سکتا ہوں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دے کہ آ جاؤ خوابے میں کھڑ رہے کے فلاں چیز کر لیں گے لیکن اس سے ان کی عزت میں فرخ نہیں آئے دوسرے کے لیے بلکہ اور عزت اور محبتیں صرف اور صرف بڑھتی گئی آدمی تو یہ چیز بھی سمجھنا ہے لہٰذا بس لے کر آپ چند چیزوں کو بھارے چند چیزوں کریں یہ بالکل بھی ٹھیک عمل نہیں ہے لوگوں سے کہوں گا آپ اس معاملے بہت سنجیدہ رہے صحابہ کے معاملے بہت حساس رہے اور کسی کو ہمارے اندر صحابہ کے تعلق سے ذرہ برابر بھی برائی دالنے کا موقع نہ دیں میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو برا کہنے والا ان کی زندگی سے برائی نکالنے والا ان کے زندگیوں کو برائی کے لیے کھنگالنے والا کہ مثال ایسی ہے کہ آسمان کے طرف دیکھ کے وہ تھکتا ہے اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں مو کا بواسر ہے مو کا بواسر ہوتا ہے ان کو جس کے نتیجے میں صحابہ کے معاملے میں ایسی باتیں کہتا ہوں میرا الفاظ بریمت لگنے دیجئے لیکن صحابہ کو کچھ چھیڑیں گا ہم برداشت نہیں کر سکتے چونکہ وہ شخصیات ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی کبھار جن کے واسطے کبھی کبھار جن کی اصلاح کے لیے کبھی جن کی غلطیوں کے جواب میں اللہ رب العزن نے قرآن کو نازل کیا جن کی زبان میں قرآن نازل ہوئے ان کے لیے ہوئے ان کے سوالات کے وجہ سے ہوئے تو یہ وہ شخصیات ہے ان کے تعلو سے اللہ نے فرما اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو ان کو ایمان تو قصورٹی بنا دیا گیا گیا اب ان کے جیسا ایمان لائے تو ہم ایمان والے ہیں آپ سمجھ رہے تو پھر کیسے ہم ان شخصیت کو وہ کریں گے اور اللہ رب العزن نے قرآن نے فرما دیا کہ جو یہ ایمان والے ایمان والے سمبلاد اس زمانے میں کون تھے صحابہ تو جو ان کے طریقے پر چلا ان کی پیروی کریں گا وہ کامیوں میں اور اگر کسی نے وہ طریقے چھوڑ دیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو اسی طرح پر چلا جس طرح وہ چلتا ہے وہ نسلی جہانم اور اس کا ٹھکانہ جہانم کی آنکھ بنایتا ہے وساط مسیر اور بری جگہ رہنے کے لئے سمجھ رہا بات تو صحابہ یہ وہ کڑی ہے جن کے ذریعے دین اور اسلام ہم تک پہنچائے ان کے تعلق سے اگر برائی آپ کے دل میں ایک بار آ جائیں گی نا تو یاد رکھیں پھر پورے دین کے بارے میں وہی معاملہ ہو جائیں گا پھر آپ بولیں گے کیا آپ پتا کی حدیثیں کیسی ہیں اس میں شک ہے پھر تھوڑ دن آپ بولیں گے کیا آپ پتا جو قرآن روایت کرا وہ کیسا تھا اور پھر وہ پورا دین حد سے نکل جائیں گا تو یہ کڑی ہے ہمارے اور دین کے بیچ میں صحابہ کی جماعت یاد رکھ تو بہت اس معاملے میں ہم سنجیدر ہیں اور بہت سیریس نوٹ کے ساتھ صحابہ کے معاملے میں حساس موضوع ہے حساس چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں آپ سے کہوں گا صحابہ سے محبت اس کا کیا مقام ہے کیا ہے آپ عقیدہ تحاوی ہے امام تحاوی نے عقیدہ لکھا ہے اس کو ضرور پڑے بہت چھوٹا ہے اس کی تشریحات پڑھیں گے تو بہت بڑی بڑی لیکن اگر خالی ہو پڑھیں گے تو بسو پندرہ پوائنٹ ہے میرے حساب سے وہ آپ ضرور پڑھیں اس میں صحابہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے آپ وہ ضرور اس کو پڑھیں جو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے محبت دین ہے ایمان ہے اور احسان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے دشمنی وہ کفر ہے نفاق ہے سرکشی ہے بہت ایتیاد کیجئے صحابہ کے معاملے میں اور یہ صلف کا یہ عقیدہ تھیاد رکھی ٹھیک ہے تو اس معاملے میں ہم بہت حساس رہے صحابہ کی شخصیت کی معاملے میں کوئی بھی یاد رکھیے اس معاملے میں اور ان کے تعلق سے جو آپ کو جھول ڈال رہا ہے آپ کے ان کے شخصیت کو مجھول کر رہا ہے آپ کی ذہنوں میں ایک ایک کر کے صحابہ کو ٹارگٹ کر کے سیاسی طور پر سماجی طور پر اخلاقی طور پر دینی طور پر یہ طور پر وہ طور پر لاکے ٹارگٹ کر کے حساب کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کر کے دو کر کے آپ کے پاس سے صحابہ کی پوری جماعت کو خسکانا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے شک ڈالنا چاہتے ہیں اور صحابہ کی جماعت پر ایک بار آپ کو شک ہو گیا نا ساری روایتوں پر شک ہونا چاہتے ہیں اور پورے دین کے بارے میں شکوک اور شبہات سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے آدم تو یہ جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور اس معاملے محتاط رہ کر اپنے شعور اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ پر نائے باری باقی تم بات کر سکتے ہو یہ زندگیوں کو اگر تم چھیڑوں گے کسی بھی لحاظ سے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گی چونکہ ہم ان کی سمجھ ان کی سوچ کو ہاتھا ہی نہیں کر سکتے وہ جب آپس میں کچھ کچھ ان کی باتیں بھی کرتے ہیں تو سمجھنے کے لئے تشریحات لگتی ہیں کہ انہوں نے کیا بولا اور انہیں کیا سمجھا اس لیول اور کیلیبر کے لوگ کس کے ساتھ رہتے ہیں آپ دو عالموں کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے ہم کوئی جب ساتھ بیٹھے تو کوئی دو بڑے کبار علماء بات کر رہے تو باقی علماء بات کر رہے اور یہ تو پہلی بار سمجھا یہ نکتہ تو پہلی بار نکلا اب ہم صحابہ کی بات کر رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے کیسے تم موں کھل سکتے ہو تو یاد رکھئے صحابہ انسان تھے اس بات کو یاد رکھنا ہے امہات المومین انسان تھی عورتیں تھی انسان تھی یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے بڑ وہ گائیڈڈ ہوتے وہی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے لیکن وہ وہی کے ذریعے گائیڈڈ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی خطہ چوک ہو جاتی تو اللہ فوراً ان کو بتا دیتا ہے اور ان کی اصلاح کر دیتا ہے تو گویا پتا چلا انبیاءوں سے بھی خطہ اور چوک ہو سکتی آدم علیہ السلام سے بھی ہم جانتے ہیں ہوئی نا وہ پھلنی کھانے کا آرہ تو ہوتی ہے خطہ اور چوک ہوتی ہے انسانوں سے اللہ رب العزت جو ہے ان کو گائیڈ کر جاتا وہی کے ذریعے لیکن صحابہ جو ہے یہ بھی انسان ہیں لیکن ان کو وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے قرآن و سنت کے شکلیں ملی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈائریک گائیڈنس نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا امکانات خطہ اور غلطیوں کے اور بڑھ جاتے ہیں آدم علیہ السلام سے اللہ نے بات کی پھر بھی خطہ ہوئی تو دیگر لوگ جو صحابہ ہے ظاہر سی باتیں قرآن اور سنت کے گائیڈ لائنس میں چل رہے ہیں بہت ان کو کوئی ڈائریک وہی نہیں آ رہی ہے تو ان کی غلطیاں کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ایک عام انسان اپنی ماں سے کوئی غلطی ہو جا تو کبھی اس کو بتانا چاہتا ہے اگر ہو جائے وہ قرار بھی کرتا ہے کہ میری ماں سے غلطی ہو لیکن کیا چاہتا ہے پبلیکلی اس کو اوپن کریں کوئی پسند نہیں گئے بولیں گا ہو گئے لیکن آپ پبلیکلی کیوں بول رہے اس بات کو ٹھیک ہے انسان ہے آپ جب ان کی صیرتیں پڑھیں گے یہ چیزیں سامنے آئیں گے لیکن اس نظرے سے ہی نہیں دیکھیں گے کہ آپ اسے کھلوار کریں اس کا مزاہ کھڑا ہے ان خطا اور غلطیوں کو آپ بولتے پھر نشر کریں اشعاد کریں کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے بد کلام کر دیں کچھ لوگوں کے بارے میں جو ان کے دل بورے گئے سنی تو ان سے بھی ہوئی ہوئی اس کے بعد جو ہیں دیگر صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہوئی چاہے وہ جس بھی درجے کے رہے ہوئے جس بھی درجے کے رہے ہوئے ان میں آپ سے اختلاف دی ہوا ہوں گا جس بھی درجے کے رہے ہوئے لیکن انہیں اختلافات کو لے کر ان خطا اور غلطیوں کو پکڑ کر آپ لوگوں کے سامنے لا کر مطلب آپ کی دکان کے اندر سے یہی سامن سجا نہیں سکتی آپ پورا یہ ان کی غلطی تھی وہ ان کی غلطی تھی وہ ان کی غلطی تھی وہ نہیں غلطی آپ کی دکان میں سو پروڈکٹ ہوں گے اس میں ایک آج چیز آپ کو آکے پوچھے کہ بھائی ایسا بھی کسی کے بارے میں آیا ہے ان سے وہ چوک ہوئی تھی اللہ ان پر رحم کریں ان کا اپنا یہ مسئلہ تھا ان کا اجتہاد تھا لیکن یہاں ان سے چوک ہوئی یہ ہم کریں گے اللہ ان سے راضی تھا وہ اللہ سے راضی تھے بس اب وہ تو کامیہ ہوئے ہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہیں بہرعال چوک اور غلطیاں ہو سکتی اس میں کوئی انکار نہیں لیکن اس کے وجہ سے ان کا مقام اور درجہ نہیں گرتا ہے چونکہ انہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یہ بڑی بات ہے پھر جو جیتنا سہوت میں ساتھ رہا اس کا مقام اتنا بڑھتا بہرعال چلا گئے تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ